حج کا زمانہ آ رہا ہے رمضان کے بعد حج کیوں رکھا اللہ ہے کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کو تقویٰ والی زندگی دینا ہے روزوں کے فرض کرنے کی وجہ لعلقوں تتبون ہے اور جب متقی بندہ ہوتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے جب دوست بن جاتا ہے پھر اپنے گھر پر بلاتا ہے دوستوں کو بلائی جاتا ہے نالائکوں کو نہیں بلائی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو پہلے کر دیا حج سے پہلے کہ تم روزہ رکھو ترالی پڑھو خوب محنت و مشکت کرو تاکہ تم لعلقوں تتبون تاکہ تم متقی بند کر میرے دوست بن جاؤ پھر ہماری ملاقات کا تم کو مزا آئے گا اور ہمارے گھر کا مزا آئے گا یہ ہے وجہ اس لئے بغیر تخوا کے تلوح حج کرتے ہیں فرض تو عدا ہو جائے گا لیکن لڑکوں اور لڑچیوں کو برنظری کرنے والوں کو قابط اللہ کے تدلیات اور وہاں کے برکات و خلوض نہیں ملتے دل وہاں بھی سیاہ اور چونکہ وہاں ایک نیکی پر ایک لاکھ نیکی ملتی ہے گناہ پر بھی ایک لاکھ گناہ دیتا ہے جس شخص نے عیاء میں حج میں گناہ کریا وطنظری اسے دور بچا وہ گھر پر آکے بہت ہی خدیش ہو جاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں آجی ہو گیا باجی جس نے بیت اللہ میں اور منا عرفات مزدنفہ میں اپنی نظر نہیں بچائی وہ جب اپنے گلکوں میں آئے گا تو وہ لانت لے کر آئے گا اللہ ایک کی متاظر پر رولے وہاں بھی دلائی کے لئے نہیں چاہے ونڈے سروس بھی اس سے بھی زیادہ تیز سروس ہے ہر لگا لگا ایک آہ بھی وہاں کے ایک لاکھ آہ کے برابر ایک آنسو بھی وہاں کے ایک لاکھ آنسو کے برابر بس